یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے میں وزیر آزم صاحب نے آج بھی جلاس کیا ترجمانوں کا انہوں نے کہا کہ فوج کا دفاع کیا جائے اور وہ جو ہیں اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ فوج درمیان میں سے ہٹ جائے اور عمران خان کو ہم مقابلہ کریں گے عمران خان کا اور کل بھی غیر محسوس کردار اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں میں نے کم سے کم مجھے اندازہ نہیں ہے کہ فوج اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس طرح کبھی ڈسکس ہوئی ہو ایسا کبھی میں نہیں ہوا اور میں اس بات پر بھی بتا اور ایک پاکستانی ظاہر ہے مجھے نہیں بتا گئے دنیا میں کہتا ہے پاکستانی مجھے حیرت بھی ہے افسوس بھی ہے پریشانی بھی کل جو شہادتیں ہوئی ہیں کل ساتھ شہادتیں ہوئی ہیں اور پراپر انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ تو سامنے آ جاتے ہیں نا واقعات کہ شہادتیں ہو گئیں میں صرف دیکھیں اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے یعنی کل اگر آپ یہ دیکھیں آج بھی وزیراعظم صاحب نے کہا ہے ترجمانوں سے کہ آپ جو ہے وہ فوج کے خلاف جو بات ہو رہی ہے تمام وزراء فوج اور اداروں کا دفاع کریں اچھا اس پورے معاملے کو جو مسلم نون کی طرف سے آج جو جواب آیا ان کے طرف سے آیا کہ یہ دیکھو ہم سے این آر او مانگ رہا ہے اور این آر او جو ہے وہ ہم اس کو نہیں دیں گے اور یہ فوج کے پیچھے چھپتے ہیں یعنی ان کی طرف صحیح بات ہے اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی فوج کی بات ہو رہی ہے ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے تو بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بات ہو رہی ہے اور ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ فوج جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور فوج تو ظاہر ہے کہ ہر بات پر رسپونڈ نہیں کرتی لیکن ان کے رینکس این فائلز میں کیا اس وقت سوچا جا رہا ہے اور کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جنرل ایٹائرڈ اجازہ وان صاحب اجازہ وان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے پوچھتے وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرا دو یا پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ فوج ہٹا دے اور اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فوج کے پیچھے وزیراعظم چھپنے کی کوشش نہ کریں اور جو کچھ ہوئے اپنی ناہائے لئے جو عزامات وقت لگا رہے ہیں اپوزیشن والے ہر جو تقریر ہو رہی ہے اس میں فوج ڈسکس ہو رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جنرل صاحب کہ یہ ایک بڑی انفارچلیٹ بات ہے کہ ہماری پوری کی پوری اپوزیشن ایک ایجنڈا لے کے چل رہی ہے میں یہ نہیں کہا سکتا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس کا نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑی انہوں نے جو ایک نیریٹیف کو لے کے چل رہے ہیں وہ انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے اور اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینئر آفٹرز کو بائی نیم کرٹیسائز کر کے جونئر آفٹرز میں بدلی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر وہ عوام کو ایک غرط تاثر دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہے موجودہ حکومت جس نے سیونٹین بلین بوٹ لیا ہے کہ ان کو یہ سیلیکٹرز لے کر آئیں تو یہ تو ایک نیریٹیف سمجھ میں آتا ہے لیکن مجھے دوسری طرف یہ بات تمہیں نہیں آتی کہ حکومت کے وزراء جو ہر بندہ اپنے انٹرویو کے لیے پیٹھتا ہے انفرچنیٹلی وہ ہی اس ٹائنگ تو ٹیک ریفیوج اور وہ خاما خام فوج کا ایک سپوکس پرشن بننے کی کوشش کرتا ہے ہر بندہ اپنی طرف سے ایک نیریٹیف دینے کی کوشش کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا امیشور طریقہ ہے پولیٹکس کان اور یہ نہیں سرونگ در انسٹیٹوشن میری جاتی رائے میں نہیں تو جنہ صاحب میری بات مجھے ایک بات ذرا بتائیں نا یعنی آپ جنہ صاحب آئی اس آئی میں بھی رہے ہیں پنجاہ کام نے جیٹ کو ایٹ کیا ہوا ہے یہ کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے تاریخ بھی پڑی ہے کبھی آپ نے ایسے سنے ڈسکس ہوتے ہوئے اس طرح سے جیسے ہو کبھی ہسٹری میں کبھی تاریخ میں ہم نے سنے کہ اس طرح ڈسکس ہو رہی ہو فوج جنہ صاحب انتہائی معذرت سے میرا سوال کچھ اور ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اس طرح ڈسکس ہوتے سنا اور اس وقت کوئی تو دیکھیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ٹیک آور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطبع اس کو کیسے مطبع کنوے کر سکتے ہیں نا کہ جی اس کو ہمارا نام نہ لیں آپ ہمارا نام لیں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ کروائے جا رہے ہیں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا دیکھیں یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن وائے ویڈ پاکستان آرمی دو اٹ کب آرمی کیوں نیشنل ڈائلاؤگ کروائے گی میں اسی لئے کہہ رہا ہوں لٹیکل ریفرنس کے طور پر جوز کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا نیگیٹیو نیریٹیو ہے جس کو لے کر یہ چاہ رہے ہیں پاکستان آرمی نہ کچھ ایتا کر رہی ہے نہ وہ کرنا چاہتی ہے کہ اور اس طرح کا ریگولر ریفرنسز دے کر پاکستان آرمی کو اس میں ڈریک مت کریں اپنی پیٹی پولٹک نہیں اور اگر وہ نہیں اگر وہ نہیں سنتے دیکھیں نا وہ اگر ابھی مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں اور وہ تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ درمیان میں سے ہٹ جاؤ مجھے آپ یہ بتائیں ایک میرے مجھے آپ صرف یہ بتائیں ملک چل رہا ہے اس وقت ریاست چل رہی ہے دیکھیں پاکستان جس طریقے کی جو حالات ہیں ان میں جیسے چل سکتی ہے ویچھے چل رہی ہے نہیں مجھے چل رہی ہے مطلب ایک میں آپ سے پوچھوں پارلیمنٹی نظام ہے صدارتی نظام ہے تو کیا ہے سوڑکو میں نا لوگ پٹیس کا شیاسی لوگوں کو شاہیات دوننا چاہیے نہ کوئی ادارے کو بساکھی کے طور پر یوز کرے اور نہ کوئی ادارے کو پنچنگ بیک بنائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایک سٹوال میرسج کی دونوں سائٹوں کو ضرورت ہے پنچنگ بیک بنا ہوئے سوٹ ازارہ آپ کو لگتا ہے یہ جو اگلے دن ایک تھرڑ کلا سٹیٹمنٹ تھی جی جو آئی فے کی طرف سے کہ ہم جی ایسٹیو کے آگے دھرنا دیں گے بھائی تمہاری کیا مجال ہے کہ تم جی ایسٹیو کے آگے دھرنا دوں گے تم ہوتے کون ہو جب تمہیں نیپ نے بلایا ہے تو اپنی شفائی نیپ کے آگے تو اچھا جنرل صاحب اچھا چلیں یہ تو بڑے پھر اس کامزہ پہ کافی غم و غصہ ہے فوج کے اندر دیکھیں مجھے ذاتی طور پر تو ہے میں سرونگ آفسوس کا سپوکس پرسن نہیں ہوں وہ جنرل جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اس پر مجھے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آتارے کی اور بہت بیمت آریاں ہیں این پی اپڈیٹس کے اس ویڈیو میں آپ سبھی دوستوں کا بہت سواب گت ہے آج ہم بات کریں گے پچھلے چار پانچ دن سے جو میڈیا کے اندر سرکھیان سائی ہوئی ہے کہ کورونا نے اپنا روپ بدل لیا ہے اور کورونا 2.0 کے نام سے نیا وائرس آ گیا ہے تو اس کورونا نے پچھے داری ناک کی طرق کیسے اپنا روپ بدلہ کیوں بدلہ کتنا خطرناک ہے کہاں سے شروع ہوا کہاں زب سے زیادہ پھیل رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ زندیا کرنی چاہیے یہ ناک کرنی چاہیے ان سبھی سوالوں کا جواب آپ اس سوٹی سی ویڈیو میں پا جاؤ گی آگے بڑھنے سے پہلے میں سبھی دوستوں سے شرف سوٹی ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبکرائب کرو اور اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیج کو پھولو اور لائک کرو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور لائک کرو آپ کی یہ کچھ سیکنڈ کا سیوگ ہمارے لیے بہت ہی مہتو پورن سیوگ سابیت ہوتا ہے تو دوستوں پچھلے سبتہ بر پہلے یہ پتہ چلا کہ انگلینڈ میں کورونا کا نیا ورجن پھیل رہا ہے بری طرح سے اور انگلینڈ کے پردان منتری بوریس جامسن نے اس کے آنکڑے پردان کرتے ہوئے بتایا کہ انگلینڈ میں اس وقت کورونا سے سنکرمیت لوگوں سے زیادہ سنکھیا کورونا 2.0 سنکرمیت لوگوں کی ہو چکی ہے اس بات سے سبھی انتراشتی سمدھائی کے کان کھڑے ہو گئے اور سبھی دیشوں نے ترنت ایکسن لینے سٹارٹ کر دیا اسی کرم میں نیدرلینڈ سویزرلینڈ بھارت کناڑا آشتریہ جرمنی اور اسی طرح کے لگبغ دنیا بھرکا میڈیا یہی بات کر رہا ہے کہ اس کیسے نپٹا جائے تو دماغ میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کورونا 2.0 پہلے والے کورونا سے کتنا زیادہ خطرناک ہے تو جو میں نے پتہ لگایا ہے جو بھی میں نے جانکاری اور آنکڑے جھٹائے ان کے آدھار پہ زون اسکرس ہے اس کے آدھار پہ 2.0